کسانسری چینل پہ آپ سبھی کسان بھائیوں کا سواگت ہے آج ہم جانیں گے کہ پھول گووی کی نرسری کیسے تیار کی جاتی ہے ایک اسویں صدی میں کھیتی کا صورت بدلہ ہے اور بیگینک ویدی سے کسان بھائیوں دورہ اسے اپنا کر بھارتی ہے کرچی جو پہلے گھاٹے میں تھی آج منافقی اور بڑھ رہی ہے پھول گووی کی کھیتی کے لیے نرسری کے لیے اچھی جیوازمالی مٹی دھومٹ مٹی بلوی دھومٹ مٹی ادھیک اپیوکت ہے یہ کھیت کو تیار کرنے سے پہلے اس کو ویڈ فری کیا جاتا ہے کھرپتوار مکت کرنا جروری ہے اس کے لیے گلایپوسیٹ کا پریوگ 8 سے 10 روز پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھیت میں جیوک خات جیسے مرگی کا ویڈ سرچو یا انڈی کی کھلی وونویل سرے ہوئے گوبر کی خات اتیادی دے کر رسائنک خات میں یوریا پوٹاس جنگ سلپیٹ سپر فاسفیٹ اتیادی دے کر تین چار بار اچھی طرح سے جتائی کرنے کے بعد بیڈ بنایا جاتے ہیں ایک اکر کھیت میں سولہ سے اٹھارو بیڈ یعنی کھیاری بنایا جاتے ہیں ایک خات اس میں بہت ہی اچھا ہے جو برمی کمپوسٹ کرتے ہیں پانچ سے چھو میٹریک ٹن کے اور سکتا پرتی ہے پھر اس طرح بیڈ بنایا جاتے ہیں تاکہ برسات کا پانی یہاں نہیں رکے اچھی بھومی پہ ہو اچھکوٹی کے بیڈوں کا چین کرنا اتی آوستک ہے کسان کے ضرورت کے انصار اچھکوٹی کا بیڈ کئی ہائیبریڈ کمپنیوں دورہ بنایا جاتا ہے ہائیبریڈ بیڈوں کا پرچلن بڑھا ہے جو پہلے ارلی کماری کماری کتی کا اگھانی پوسی ماغی اس روپ میں آتا تھا اب اس کا پرچلن کمہ ہے اب ہائیبریڈ نام سے کسان بھائی جانتے ہیں یہ جو بی جب ہی گرائے جاتا ہے جے کے کمپنی کا سونیوں ہیں اور یہ سونیوں ویرائٹی اگست پندرہ اگست سے لے کر کے ستمبر اور بیہار میں لگایا جاتا ہے نرچری میں پچیس سے اٹھائیس دن لگتے ہیں پھر ٹرانسپلانٹنگ کے بعد پہنسٹ سے ستر دنوں میں اس کے پھلوں کی کٹائی ہوتی ہے اس کے پھل ڈیر سے دو کے جی سائز میں پتیوں سے ڈھاکا ہوا دودیا سپید گٹھے ہوئے پھل ہوتے ہیں جو کسان بھائیوں اور بیپاریوں دارہ خوب پسند کیا جاتا ہے آج اس میں ایک خاد کا پرچلن بڑھا ہے ڈینچنگ میں لوگ ڈالتے ہیں جیسے کی برمی کمپوسٹ برمی کمپوسٹ میں گوبر کی خاد کے اپیکسہ پانچ گناہ زیادہ نائٹروجن آٹھ گناہ زیادہ فاسپورا سیگارہ گناہ زیادہ پوٹاس آر تین گناہ زیادہ مگنیسیم کے ساتھ سنتلت ماترے میں پائے جاتے ہیں جو بھومی کے اربرا سکتی کو بھرانے میں شاہک ہیں پھر اس کے بعد جب بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے بدلتے سمیں بیج بھونے کے سمیں دیکھتے ہیں نرشری میں جو اوپر سے پنڈال بنا ہوا ہے اس کے اوپر پولیتھین سیت کالے رنگ کا دیا جاتا ہے تاکہ اچھی نمی بنے رہے اس سے نمی اُرے نہیں تین سے چار دینوں میں بیج کا جرمیشن ہونے کے بعد اس کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سکھے گلے کی پدھتی اپنایا جاتا ہے کب اس کو دھوک کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت ہے اس کا دھیان رکھا جاتا ہے سچائے کا پربندن اچھا ہونا چاہے جب سکتا ہو تو پانی ملے فنگس سے بچاو کے لیے کونٹیکٹ اور سسٹیمیک فنگی سائٹ کی ضرورت پرتی ہے کٹو سے بچاو کے لیے اچھے انسیکٹی سائٹ کی ضرورت پرتی ہے پھر اس میں بیکٹریل بیلٹ لگتے ہیں بہرس سے بچنے کے لیے سٹپٹو سائکل لین کی ضرورت پرتی ہے پھر نو دنوں کے بعد نپ کے وارٹر سولوین فٹ لیجر کیا ہو سکتا پرتی ہے بارہ دنوں کے بعد چوسک کیٹ یعنی کی سکنگ پیسٹ لگتے ہیں ان کا کنٹرول جروری ہے سپریئر کا نوزل اچھا ہونا چاہے سترہ دنوں کے بعد نیوٹی اسٹار یا میکرو نیوٹین ٹونک اور اس کے ساتھ کبچ فنگی سائٹ کا پریوک کیا جاتا ہے کہ چاہ کی پودھا روگ مکد ہو ایک ایس دنوں کے بعد بکشت پودھوں کو ہارڈلنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پودھے ہمارے نرسری سے جس کسان بھائی کے کھیتوں میں جائے تو وہاں اچھی طرح رہے اس میں روگ بیاد ہی نہیں لگے اس کے لیے پودھوں کو پورا اوپر سے جتنا پلاسٹک ہے اس کو ہٹا کر کے دھوپ لگایا جاتا ہے آج پھول گو پھی منافع کا سدہ ہے کسان بھائیوں کے دورہ اپنایا گیا ہے